السلام علیکم بھیورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گرائمر کا اردو گرائمر کا پہلا سبق جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حروف لفظ کیا ہوتا ہے تو لفظ جو ہے اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ حروف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں اب حروف کیا ہیں یہ تو آپ جان چکے ہیں حروف تحجی یعنی علی بے پے تے تے یہ بڑی یہ تک جتنے بھی یہ الفاظ ہیں حروف ہیں ان کو حروف تحجی کہا جاتا ہے اور ان کو جوڑ کر جب کوئی لفظ بناتے ہیں تو اس مجموعے کو یعنی جوڑنے کو ایک لفظ کہا جاتا ہے تو اس کی دو اقسام جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں لفظ کی دو اقسام ہیں ایک کلمہ ایک محمد تو کلمہ جو ہے اس کی تعریف یہ آپ کے سامنے ہے کہ جس لفظ کے کوئی معنی ہوں اسے کلمہ کہتے ہیں یعنی ایسا لفظ جس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہو معنی ہو اس کو لفظ کہتے ہیں یعنی کلمہ کہتے ہیں اور محمد کیا ہے اچھا کلمہ کے پہلے آپ کو مسائلیں جو ہیں وہ دکھا دیں کہ کھانا اب دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہے اب چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ کھانا ہے آگے یہ دیکھیں پانی روٹی اسی طرح سے مختلف الفاظ ہیں جن کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے معنی ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے کلمہ تو اس کے بعد محمد جو ہے وہ کیا ہے اس کے لئے دیکھیں تاریخ جس لفظ کے کوئی معنی نہ ہوں اسے محمد کہتے ہیں جیسے کہ روٹی کے ساتھ اکثر لوگ بولتے ہیں آجائیں ہم آپ کو روٹی ووٹی کھلاتے ہیں تو روٹی کا تو مطلب ہوا روٹی تو یہ ووٹی جو ہے یہ محمد ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے اسی طرح سے آگے کھانا وانا تو کھانے کا تو مطلب ہوا اور یہ وانا جو ہے اس کا کچھ مطلب نہیں ہے پانی شانی پانی کا تو مطلب ہوا معنی ہوا تو شانی جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس طرح کے الفاظ کو محمل کہتے ہیں جو کوئی معنی نہ رکھتے ہوں جن کا کچھ بھی مطلب نہ ہو تو یعنی بے معنی الفاظ جو ہیں ان کو محمل کہتے ہیں تو آج کے لیے یہ آپ کو کافی ہے کہ لفظ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ حروف کو ملا کر جو مجموعہ بنے اس کو لفظ کہتے ہیں اور لفظ کتنی قسم کے ہیں اب آپ ایسے ہی حروف تحجی کو جوڑ کر لکھنا شروع کر دیں اور آٹھ دس پانچ ساتھ جتنے بھی حروف تحجی ہیں ان کو اکٹھا کر دیں مگر اس کا کوئی مطلب نہ بنے کوئی معنی نہ بنے تو اس کو لفظ ہی کہا جائے گا مگر لفظ کی دو قسمیں ہیں ایک کلمہ یعنی ایسا لفظ جس کے معنی ہوں گے مطلب ہوگا کچھ بات سمجھ آئے گی اس کو کہیں گے کلمہ اور ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا اس کو محمل کہتے ہیں اوکے اللہ حافظ